پلواما علاقے میں چل رہی آتنگی گدی ویڈیو کے دوران آس صبح پھر شہید ہوئے چار جوانوں میں ایک جوان ہریانہ کے ریواری زلے کا بھی رہنے والا تھا اس کی شہادت کی خبر ملتے ہی پورے ریواری میں شوک کی لہر دوڑ یہ تصویر ہری سنگھ نام کے اس نونیحال کی ہے جس نے نہ صرف ہریانہ کا بلکہ ہر ریواری واسی کا سر کرو سے وجہ کر دیا تیش کی رکشہ کے لیے بلدان دے کر ہر ریواری اور ہریانہ واسی کا مان بڑھانے والے ہری سنگھ پلواما میں شہید ہوئے چار جوانوں میں ہری سنگھ بھی تھا ریواری زلے کے راجگڑ کا رہنے والا ہے قریب پچیس ورشوی حری سنگھ سال دو ہزار گیارہ میں ہی سینہ میں تینات ہوا تھا جو کہ آج صبح شہید ہو گیا یہ خبر جیسے ہی آج صبح گاؤں میں پہنچی تو گرامیڑوں میں شوک کی لہر دوڑ پڑی حری سنگھ تین بہنوں کے بیچ اک لوتا بھائی تھا حری سنگھ کے شادے قریب دو سال پہلے ہی ہوئی تھی شہید ہوئے حری سنگھ کو ایک سال کا بیٹا بھی ہے قریب آٹھ سال پہلے حری سنگھ کے سر سے پیتا کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا شہید ہوگا سر ہمارا تو یہ گاؤں ہے سر اس ریوارڈ جلے میں ہمارا راجگڑ گاؤں ہیں جس کے اندر ہر گھر میں ایک سنگھ گئے اور گھر میں ایک کسی کئی کافی گھر تیس ہیں کہ جس گھر میں تین لڑکے تینوں کے تینوں سنگھ گئے اور اس گاؤں میں سنگھ کے علاوہ کسی اور نوکریم کے اندر کسی بھی نوجوان کی دلچس بھی نہیں کہ ہم پولیس میں جائیں روڈوز میک میں جائیں بسلی میک میں جائیں گرنیڈیر کے پت پر تینات ہری سنگھ حال ہی میں نائک کے پت پر پدونت ہوا تھا شہید ہری سنگھ کے چچیرے بھائی نے کہا کہ ویسے تو یہ پریوار کے لیے ایک دکھ کی گھڑی ہے لیکن انہیں گرو بھی ہے کہ ان کے پریوار کا لال دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اپنے پرادوں کو نیوچھاور کر شہید ہو گیا ہے سرما ہے گاؤں نرسیم پل گھڑی ہے میں ان کے رازگڑ کے میں رازپورد بٹا لیا ہے ان کا بچہ یہ پہلے کاشمین میں سہید ہوا اور آج بھی ہوا ہے کیوں یہ گورنمنی کے لیلتی ہے پہلے ان کو تینات یہ تھا اگر پتہ ہوتا تو یہ بندہ رازگڑ کا ایک بندہ خون کا بطلہ خون لیتا ہے آج میں کہہ رہا خون کا بطلہ خون لیں گے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اس رازگڑ گاؤں میں ایک ایک بندہ جوان ہے انقلاب زندہ بات کا ناراں کے اندر ہے پر ہندوز خان کے لیے زندہ بات وہ آج بھی کہا رہے کل بھی کہے گا زندہ رہے گا پر یہ کہنا ہے موضی سرکار سے میں ایک نمیزن کرتا ہوں پیچھے نہیں ہٹنا جو کہا وہ کا واتہ پورا نمانا حالکہ ہری سنگھ کا پریواہ لگاتار ہو رہے آدم کی حملوں کو لے کر بہت چنتیت ہے اور سرکار سے قڑے قدم اٹھانے کی مانگ کر رہا ہے بہادر سپوٹوں سے بھرے ہریانہ نے دیش کی رکشہ کے لیے ایک اور لالک ہو دیا ہے مگر ہری سنگھ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ مہارے ہریانہ میں دیش کی آن بان اور شان کے خاطر جان دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے ریباری سے ٹوٹال نیوز کے لیے شام باتلا کی ریبارٹ